بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث موضم اسلام اور آپ سب دوستوں کا سعودی ٹور اور فوڈ میں خوش آمدی دوستو آج ہم بنانے جارہے ہیں گرین ٹی ہنڈرڈ پرسن گرین ٹی یہ دیکھئے یہ اس کے پتے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ چھوڑے پیسیز میں کٹ کے اس کو بوائل کریں گے تو دوستو اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ چھوڑے پیسیز میں کٹ لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے اس کو چھاؤں میں سکانا ہے آپ نے اس کو دھوم میں نہیں چھاؤں میں سکانا ہے اور اس کے بعد جو آپ اس کو جار میں رکھ کے لونگ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور دوستو جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو آپ نے شگر یوز کرنی ہے وہ ایک چم میں سے زیادہ نہیں کرنی ہے اگر کچھ لوگ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ نے شہد کا استعمال کر دینا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ملیوں دوستو یہ ہے لیمن گروس تو دوستو یہ ہے وہ لیمن گروس تو اس کو آپ نے جو ہے ایسے چھوٹ چھوٹو پیس کر کے کار لینا اس کو دوستو ہیٹ رب نے اپنا کر لیا ہے اون اور اس میں ڈالیں گے پانی دوستو ہم نے اس میں گرم پانی ڈالا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے لیمن گروس اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکائیں گے اور دس منٹ کے بعد جو بلنے کے بعد جو ہے جو لیمن گراس کا رس ہے وہ پانی میں ایڈ ہو جائے گا اور ہماری زبردست سے گرین ٹی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو پانی جو ہمارا بلنا شروع ہو گیا اور لیمن گراس کی خشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے بلکل لیمن کی جیسے خشبو ہوتی ہے دوستو ماشاءاللہ اس کی خشبو جو ہے وہ پورے کچن میں ہو گئے ہیں تو جب آپ انشاءاللہ آپ ٹرائی کرو گے تو آپ بھی اس چیز کو دیکھو گے کہ اس کی خشبو بہت ہی پیاری ہے دیکھیں دوستو پانی کا رنگ جو ہے گرین اینا شروع ہو گیا تو تقریباً آٹھ سے دس میٹھ ہمیں پکاتے ہوئے ہو چکے ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے تاکہ جو گرین ٹی کے پتوں کا رس ہے وہ پانی میں شامل ہو جائے تو دوستو تقریباً گرین ٹی جو ہے وہ ہمارے تیار ہو چکی ہے چلی اب ہم اس کو کپ میں نکال لیں اس کی تو دوستو اس کے بعد جو اب ہم اس میں چھاننے کے بعد شوگر ایڈ گیا کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ بڑی زبرزر سی جو ہے آپ کے ہنڈرڈ پرسنڈ اوریجنل گرین ٹی آپ کے ریڈی ہے موسیقی حمدللہ ہماری گرین ٹی تیار ہو چکی ہے اور ہنڈرڈ پرسنڈ یہ گرین ٹی ہے اس میں کسی قسم کو کوئی کیمیکل نہیں ہے تو ہیلتھ کے لئے یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کا پودا جو ہے دوستو وہ بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے تو میں نے پاکستان سے پتا کیا تھے نرسری سے تقریباً ساٹھ یا ستر روپے کا جو ہے اس کا پودا ملتا ہے تو وہ آپ اپنے گھر میں لگائیں اب آپ کو کسی بھی برینڈ کی جو گرین ٹی ہے وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تیار کریں اور استعمال کریں اس کی خشبو جو ہے بہت ہی زبردست ہے اور اس کی خشبو کا اندازہ جو ہے وہ آپ کو پتوں سے ہو جائے گا جب آپ پتوں کو ایسے مسلیں گے اور جب آپ اس کو سونگیں گے تو اس کی بہت ہی زبردست ہی خشبو ہوتی ہے جیسے ایک لیمن کی ہوتی ہے اور اس کو لیمن گراس میں بولتے ہیں جب آپ نرسری سے پتہ کرو گے تو آپ اس کو لیمن گراس بولو تو لیمن گراس کے نام سے کافی فیمس ہے یہ تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسے لگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ اور بیل آئیکن کا بٹن آپ نے ضرور دبانا ہے اور جو لوگ نئے ہیں وہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو انشاءاللہ جند حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہوس موزہ مسلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ